کہانی وکی سے شٹارٹ ہوتی ہے وکی اپنے ڈارلنگ کا فوٹو دیکھ رہا تھا انسٹا پر اور کہہ رہا تھا یہ لڑکی ایک بار سیٹ ہو جائنا تو اس مافیا کے گتی پہ میں بیٹھوں گا پھر قائلہ میرے پاؤں کی دھول بنے گی بٹ یار یہ ڈارلنگ مجھے بھاو ہی نہیں دیتی آخرکار کون اس کے دل میں رہتا ہے آخرکار کون ہے وہ مانوس جو میرے پیچ میں آ رہا ہے ابھی ہمیں ڈارلنگ کو دکھا جاتا ہے جو بھی اپنے فون میں فوٹو دیکھ رہی تھی بٹ وہ گیلری کی فوٹو دیکھ رہی تھی جو پرائیویٹ کر کے اس نے رکھی تھی اس فوٹو میں وہ اور کائلہ ساتھ میں تھے جس میں ڈارلنگ کائلہ کے فیس پہ کس کر رہی ہوتی ہے اور کائلہ کا فیس تھوڑا سا سائٹ تھا لیکو کیمرہ پہ فوکس نہیں کر رہی ہوتی ہے اپنی ڈارلنگ اس فوٹو کو زوم کرتی ہے ہلکی سے سمائل کرتی ہے پھر سکرول کرتی ہے جس میں ایک اور فوٹو تھا جس میں کائلہ اور اپنی ڈارلنگ وپکس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فوٹو اس نے کلک کیا ہوتا ہے ڈارلنگ جب اس فوٹو کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آسو بھی نکلتے ہیں اور چھرے پہ سمائل بھی رہتا ہے اپنی ڈارلنگ پھر پھٹا پھٹا اپنا فون بند کرتی ہے سامنے ایسے پاس میں پٹک دیتی ہے اور وستر پہ لیٹ جاتی ہے اوپر کی طرف مو کرتے ہوئے ہمیں کائلہ کو دکھا جاتا ہے جس نے اپنے پورا کھانا فینس کر دیا ہوتا ہے اور دوائی بھی لے لی ہوتی ہے اپنی ڈیسا نے اس کا پلیٹ سنگ پہ رکھے آ بھی گئی ہوتی ہے کائلہ کہتی ہے چلو بتا کہ تمہیں کیا کرنا پسند ہے ڈیسا کہتی ہے بتانا جروری ہے کیا کائلہ گھور کے دیکھتی ہے تو دیسا کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے میں ایک دن پورا ان کے ساتھ انجوئی کرنا چاہتی ہوں کائلہ کہتی ہے تمہارے بچے دیسا کہتی ہے ارے کوٹی کی بچے جو جو میرے بچے ہی ہیں تم یہ سوچ لو اپنی کائلہ کہتی ہے پر کچھ اور کرنا پسند نہیں ہے تمہیں کہیں تمہیں گھومنا ہو کچھ کھانا ہو کچھ چاہیے تمہیں اپنے دیسا کہتی ہے مجھے مجھے پیسے چاہیے اپنی کائلہ کہتی ہے کتنے اپنے دیسا کہتی ہے unlimited جیتی تم دے بھی نہیں سکتی ہو اتنے پیسے چاہیے تم ایک کام کیوں نہیں کرتی تم دو تین اچھے گھاسے گراہک میری سیٹ کیوں نہیں کروا دیتی اپنی کائلہ گھور کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم میرے سامنے یہ سب باتیں کر رہی ہو دیسا کہتی ہے تم نے باتیں کرنا اشراعٹ کیا تب ہی میں نے کیا نہیں تو میں نہیں کرتی بسے چھوڑ ہو یہ سب تم نے کھانا کھایا میں نے بتا دیا کہ مجھے کیا کرنا پسند ہے اب مجھے کچھ اور کچھ کرنا ہی نہیں تو میں بتاؤں گی کیا تمہیں تو ٹھیک ہے کائلہ کہتی ہے تم سے پوچھنا ہی بیکار تھا اپنی دیسا کہتی ہے جو بھی سوچو ابھی اچانک سے وہاں پہ ہیری آ جاتا ہے اور کھہتا ہے دیسا دیدی کیسے ہو آپ مجھے بتایا سے ہم نے کہا آج آپ یہی پہ ہو اور یہ کہتے ہی ان دونوں کے سامنے آ جاتا ہے ہیری پھر ایک دم سانت ہو کے کہتا ہے کائلہ بھابی آپ کو کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہے نا اپنی کائلہ ہیری کو گھور کے دیکھتی ہے کیونکہ اس کو بھابی سننا پسند نہیں ہے اپنا ہیری پھر سر نیچے کر لیتا ہے اپنی جو دیسا ہے نا اس نے اس بات پہ دھیار نہیں دیا ہوتا ہے اپنی جو دیسا کہتی ہے ہیری سے کچھ نہیں کائلہ کو کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں زیادہ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہتے ہی ہیری کے گال پہ نہ ہاتھ فیڑتی ہے اپنا ہیری پھر سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے ویسے آپ دونوں کیا کر رہے تھے کائلہ کہتی ہے ایسے ہی بیٹھ کے بات کر رہے تھے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ہیری کہتا ہے کیوں میں آپ سے ملنے نہیں آسکتا کیوں اپنا کائلہ کہتی ہے آسکتے ہو پر اپنا ہیری پھر ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کتی کی فیس لے کے اپنا دیسا کہتی ہے ایسے کیا بھول رہو چھوٹا ہے وہ اپنی کائلہ پھر کچھ نہیں کہتی ہے کمرے میں سیم آتا ہے اور کائلہ سے کہتا ہے مجھے معاف کیجئے گا جیسے ہی میں نے بتایا کہ دیسا یہاں پہ ہے یہ بھاگتے بھاگتے آ گیا اپنا ہیری سمائل کرتا ہے دیسا سمائل کرتی ہے اور کہتی ہے تم میرے لئے آئے ہو ہیری ہیری کہتا ہے صرف آپ کے لئے آپ بہت اچھے ہو اپنی جو نا دیسا جو رہتی ہے سمائل کرتی ہے کیونکہ اس کو ہیری کے اندر اپنی بہن دیویا دیکھتی ہے ہیری کہتا ہے چلو امنا کچھ کھیلتے ہیں اپنی کائلہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں کھلنا ہے دیسا کہتی ہے میں کھیلوں گے تمہارے ساتھ بتاؤ کیا کھیلنا ہے اپنا جو رہتا ہے وہ اسمائل کر کے بولتا ہے تو تینڈر آپ کھیلیں گے میرے ساتھ دیسا کہتی ہے یہ کیسا گیم ہے اپنا ہیری پھر اس گیم کو سمجھاتا ہے دیسا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تب میں کھیلوں گا اپنا ہیری ایسا نا دیسا کے پاس جا کے دھیرے سے کہتا ہے کہ پلیس کائلہ کو بھی منا لیجے اپنی دیسا کہتی ہے پر میں کیوں ہیری معصوم سچہرہ بنا کے بولتا ہے پلیس کائلہ اور سم دونوں کو منا لیجے اچھا لگے گا پھر دیسا ہیری کی بات مانتے ہوئے کائلہ سے کہتی ہے کہ تم کھیلو گے کائلہ کہتی ہے نہیں میں نہیں کھیلوں گی دیسا کہتی ہے پلیس کھیلو میری لیے اب کیا کائلہ مان جاتی ہے اپنی دیسا پھر سیم کو بھی بولتی ہے کہ سیم آپ بھی آکے کھیل لیجے نا اپنا سیم منا کرتا ہے تو دیسا کائلہ سے کہتی ہے کہ سیم کو بھی بول لو کھینلنے کو اپنی پھر کائلہ سیم سے کہتی ہے تو کائلہ کی بات سیم ٹال نہیں سکتا تھا اس لئے چاروں کے چاروں تو تین ڈریٹ کھینے رکھتے ہیں ڈریٹ نہیں ڈیر سوری وہ بیچ میں ایک بوٹل رکھتے ہیں اور اس کو سپنگ کرتے ہیں بوٹل جس پہ جا کے رکھتا ہے اسے ڈیر دیا جائے گا اب ایک بار جو سپنگ کریں گے ایک بار گھومائیں گے تو بوٹل جس پہ جائے گا اس کو تو ڈیر کرنا ہے ایک تروت یا پھر ڈیر کچھ بھی اور پھر دوسری بار جب گھومائیں گے تو پوٹل جس پہ رہے گا تو وہ پرسن اسے ڈیر دے گا یا پھر جو بھی اب یہ فرس ٹائم پہ آ جاتا ہے اپنے سیم پہ اور دینے والا رہتا ہے ہیری ہیری اور کچھ نہیں بولتا ہے سیدھا یہ کہتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو آپ کسی سے پیار کرتے ہو اپنا سیم ایک دم سائلنٹ اور ہیری کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے یہ کیا پوچھ رہے ہو تم تمہاری یہ ایج نہیں ہے اپنا ہیری کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیکے ٹھیکے چلو بتاؤ مجھے چپ چپ نہیں تو ہار جاؤگے اپنا جو سیم رہتا ہے وہ کہتا ہے میں ڈیر لینا چاہوں گا اپنا ہیری کہتا ہے لیٹ ہو گیا سیم کہتا ہے کچھ لیٹ نہیں ہوا ہیری کہتا ہے نہیں لیٹ ہو گیا پہلے ہی لینا تھا اپنا ہیری فی دیسا دیکھتا اور کہتا ہے دیکھ ہو نا دیسا دیدی چیٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ یہ کیا بات ہوئی اپنی دیسا کہتا ہے بتا دو اس میں کیا جاتا ہے تم پسند کرتے ہو تو بتا دو اپنا سیم کہتا ہے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں یہ سن کے سیم کا مو داس ہو جاتا ہے اپنا سیم کہتا ہے پھر ہو گیا اس سٹارٹ کرے گی اپنا ہیری کہتا ہے کس لڑکی کو پسند کرتے ہو نام بتا سکتے ہو سیم کہتا ہے اب ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب کوئی اور سوال نہیں پھر ہیری کچھ نہیں کہتا ہے اور بورتل گھما دیتا ہے اب آتا ہے اپنی ہیری پہ اور دیسہ سوال پوچھے گی لائک ڈیر یا پھر سوال اپنی دیسہ کہتی ہے تو یا پھر ڈیر ہیری کہتا ہے ڈیر اپنی دیسہ کہتی ہے کہ ٹھیک تم بچے ہو اس لئے میں زیادہ خراب نہیں دوں گی بر تم بچے ہو بچے نہیں ہو اس لئے میں بہت پرسان کرنے ہوں تمہارے فون نمبر پہ جو سب سے اوپر ہے تم اس کو کول لگاؤ اور اس سے کہو I love you میں تم سے بہت پیار کرتا اور میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا ہوں بھلے بعد میں بتا دینا کہ یہ ڈیر تھا اپنا ہیری پھر ہم کر کے فون کھلتا ہے اور سب سے اوپر نمبر تھا اپنے سیم کا سیم کے بعد اپنے حرصد کا تھا اب ہیری کو لگاتا ہے جو سیم کے پاس لگتا ہے سیم کہتا ہے تم مجھے فون کیوں کر رہے ہو ہیری کہتا ہے تم ہی اوپر تھے اس لئے تم ہی فون کرنا پڑا جلدی سے اٹھاؤ اپنا سیم پھر اٹھا کے کان کے پاس نہیں رکھتا ہے ہیری ایک دم ساند ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لئے نہیں ہوں پھر پھر بھی میں تمہارے لئے بننا چاہتا ہوں میں سچی میں تم بہت پیار کرتا ہوں میں تم ہر لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں دسا ایک دم سالنٹ ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے ہری تو ایک دم ساند تھا اور سیم کو دیکھا جا رہا تھا سیم کی نظر ایک پوٹن پہ ہری پہ پڑتی ہے کیونکہ بہت کاملی طریقے سے بولا ہوتا ہے پھر ہری سمائل کرتا اور کہتا ہے ساری یہ بس ایک دیر تھا اور یہ کہتے ہی فون کار دیتا ہے سب اپنے اپنے نظریں ہٹا دیتے ہیں اب بوتل جب سپوئن ہوتا ہے تو سیم آتا ہے سیم پر آتا ہے اور آتا ہے اپنی کائلہ پہ لائک سیم ڈیر دے گا کائلہ کو سیم تھوڑا سیسے سیکی 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 ہوتا ہے سیم پھر کائلہ سے کہتا ہے تو یا پھر ڈیر کائلہ کہتی ہے truth بٹ سو سمجھ کے بول لائک اپنا سیم ایسا نروس سا ہوتا ہے دیسا کہتی ہے تم ایسی بات نہیں ہے سیم پھر کہتا ہے ایسا کوئی انسان ہے جس کو بھولانا چاہتے ہو پڑ بھولا نہیں پا رہے ہو نیگٹی یا پھر پوزیٹی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے اپنی جو کائلہ رہتی ہے اس کے دماغ میں دو پرشن آتے ہیں دگہ اور دارلنگ اپنی جو سیم رہتی ہے سوری کائلہ رہتی ہے وہ کہتی ہے ایک پرشن پرشن کا نام یا پھر وہ کیا کرتا ہے وہ میں نہیں بتانے والی سیم کہتا ہے کوئی بات نہیں دوسری ٹائم بوٹل پین ہوتا ہے تو آتا ہے کائلہ دیر دے گی کائلہ دیسہ کہتی ہے کائلہ کہتی ہے کوئی ایسا انسان ہے جس کا انتظار تک کر رہی ہو دیسہ اپنی ایک دم ساند ہو جاتی ہے اس سے اپنے فرینڈ کے بارے میں یاد آتا ہے جو کائلہ ہی ہے دیسہ کہتی ہے ایسا کوئی نہیں ہے میرے لائف میں جس کی میں انتظار کر رہی ہوں اپنی دیسہ پھر من میں ہی کہتی ہے میں اپنی فرینڈ سے واپس نہیں ملنا چاہتی کیا بتاؤں گی میں اپنے فرینڈ کو کہ میں کوٹھے والی دواہ بن گئی مجھے اس سے واپس نہیں ملنا ہے کبھی بھی نہیں میں اس آنکھے نہیں ملا پاؤں کبھی بھی اپنی کائلہ کہتی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس بوٹل سوئن ہوتا ہے اور اس بار اپنی دیسہ کائلہ کو دے گی کچھ بھی دیسہ پوچھتی ہے ترث یا فی ڈیر کائلہ سمائل کر کے بولتی ہے ڈیر دیسہ سمائل کرتی اور کہتی ہے ٹھیک ہے تو تمہارے ہسٹری میں جو سب سے نیچے ہے کال والے اس کو کال لگاؤ اور کہو کہ میں مرنے والی ہوں کچھ دنوں میں اور ان دنوں میرے سے جو بھی گلتی ہوئی میں اس کی لئے سوری بولنا چاہتی ہوں اپنی کائلہ کہتی ہے what nonsense یہ کیسا ڈیر ہے کہتی یہ میرا ڈیر کرو چپ جو بھی ہیشتری میں سب سے نیچے اسے کال کرو اپنی دنوں جب کھولتی ہے تو جو کونٹیک سے ہوتا ہے جو سب سے نیچے کونٹیک ہوتا ہے اس میں اپنی جو کائلہ رہتی ہے وہ فون کھول کرتی ہے تو لاشٹ میں ڈارلنگ تھی جس کا نام اس نے سرپ جیٹ سیف کر کے رکھا تھا اس لئے سب سے لاشٹ میں تھی کائلہ اس کو فون نہیں لگا پا رہی ہوتی ہے اس کی ہاتھ سیکی کر رہی ہوتی ہے برد دیسا کول لگا دیتی ہے بات کرو کائلہ کیا کر اس سمجھ میں نہیں آرہ ہوتا ہے تم نے مجھے کول کیا اچانک سے اپنی جو کائلہ رہتی ہے وہ کہتی ہے میں کچھ دنوں میں مرنے والی ہوں تو میرے سے کچھ بھی گلتی وہ ہو اس کی لئے مجھے معاف کرنا دارلنگ یہ سنتے رونے لگتی ہے در سے اور کہتی ہے کیا بات کر رہی ہو کتنا گندا مچھا کائلہ تمہارے ہمت کیسے ہو رہی ہے اہل مچھا کرتے ہو میں تمہیں مرکو میں تمہارے گھر رہتی ہوں اپنی جو کائلہ ہوتی ہے پھر فٹا فٹ کہ دیتی گھر آنے کو جلت نہیں یہ صرف ڈیر تھا میرے گھر مت آنا اور یہ کہتے فون کار دیتی ہے کائلہ کا جو بہت ہی روڈ تھا اپنی ڈالنگ تو ادھر ادا ہوئی گئی ہوتی ہے بیٹ دیس بھی کہتی ہے کتنی گلت بات ہے ویسے میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں ڈیر ملا ہے پر پھر بھی بتا دیا تو ٹھیک ہے بہت اتنے روڈ طریقے سے کسی کو بول نا کہ میرے گھر مت آنا کتنی گلت بات ہے اور یہ کہتے ہی دیس آنا تھوڑا سا گصہ ہو جاتی ہے سچی میں بہت گلت ہے بندی رو رہی اس کے لئے اور وہ کہ رہی کہ کہ کائلہ کائلہ دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے بہت دیس دیج ڈیرلیگ رہی کٹ دیج ہی ڈیرلیگ ہی دی ڈیرلیگ 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 نیچے ڈیرلیگ ڈیرلیگ پاپا بہت پاپا بہر گم ڈیرلیگ گواں پر رہتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جلدی آ جانا ڈائرلنگ کہتی ہے جی لیو پاپا اور یہ کہتا ہی اپنے کار کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور کار چلا کے جانے لگتی ہے پھر ہی ہمیں ہیری کو دکھا جاتا ہے جو دیسا سے کہتا ہے آپ کو کائرہ دیتی کو منا لینا چاہیے دیسا کہتی ہے پر میں کیوں منا ہوں وہ سچی میں کتنی روڑ تھی تم نے دیکھا نہیں وہ یہ سن کے اس کے لئے رو رہی تھی اور اس نے کہا کہ گھر مت آنا یہ صحیح مان سے بتاؤ یہ ہیری یہ کیا بات ٹھیک ہے اپنا ہیری کہتا ہے کیا بتاؤ ان دیدی سے کالا دیدی کی لڑائی ہو اس لئے انہیں ایسا کہا ہو آپ بے مطلب کون پر گصہ ہو رہے ہیں ویسے بھی ہمارا گصہ ہونے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے وہ تو ان کی پریشنل لائف ہے نا یہ سن کے دیسا ایک دم سانت ہو جاتی ہے پھر ہمیں تھوڑ در بات کا سین دکھا جاتا ہے دیسا کائلہ کے پاس جاتی ہے اور سوری بولتی ہے کہ وہ گصہ کر دی اپنی کائلہ کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں دیسا پھر کہتی ہے کہ مجھے باہر گھومنے جانا ہے کیا تم مجھے لے جاؤگی اپنی کائلہ کہتی ہے تمہیں باہر جانا ہے یا پھر وہ چھوٹا چوبہ کہہ رہا ہے تم سے اپنی جو دیسا ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں نہیں اس نے نہیں کہا ہیری نے نہیں کہا میرے سے اپنی جو کائلہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں نے ہری کا نام لیا ہی نہیں اپنی دیسا کہتی ہے چھوٹا تو سب سے زیادہ وہی ہے نا تو جائر سی بات ہے تم نے اس کو ہی کہا ہوگا پیلا کہتی ہے بہت سمجھدار ہو تم کہاں جانا ہے اپنی دیسا کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ یہاں پر زو ہے زو میں چلے اپنی جو کائلہ رہتی ہے وہ کہتی ہے اگر تمہیں جانوری دیکھنا ہے تو کاج کے سامنے کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی دیسا تم فیس بناتے ہو کہتی ہے تم مجھے جانور کہہ رہی ہو خود کو دیکھا ہے سب کو دستی رہتی ہو تم اپنی کائلہ کہتی ہے تم نے مجھے سام بولا دیسا کہتی ہے تم نے مجھے جانور بولا پھر میں نے تمہیں سام بولا ہے سکر کرو سیو جی کے گلے میں رہتی ہو تم کائلہ اور دیسا تھوڑ دل تو اسے گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر کائلہ کہتی ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں اور یہ کہتے ہی جیسے باہر جاتی ہے پھٹا پھٹ ہیری وہاں سے سائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہیری چپ چپ کے باتیں سن رہا ہوتا ہے کائلا جانتی دی بیٹو پھر بھی کچھ ریاک نہیں کرتی ہے کائلا بیٹھ جاتی ہے پیچھے والے سیٹ پہ پھر اپنی دی سا بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اپنا سیم آگے بیٹھا رہتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ اور ہیری اس کے پاس میں رہتا ہے اب وہ چاروں جو کے طرف نکل جاتا ہے ہمیں ڈرائیونگ کو دکھا جاتا ہے جو ایک ماؤنٹین سائٹ پہ کھڑی تھے اور وہ اگر ہاتھ سیدھا کر کے کھڑی تھی اور وہ جمپ مارنے والی تھی تب ہی نا اس کو کائلا کا آواز اس کے کان میں آتا ہے تم بہت ہی کمجور ہو بہت ہی زیادہ اس لئے تم مجھے پسند نہیں ہو یہ سنتے ہی ڈرائیونگ کوتی نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ جاتی اور کہتی ہے میں کمجور نہیں ہوں پر میں تمہارے بھی نہ رہ نہیں سکتی کائلا تم میری فیلنگ نہیں سمجھ سکتی تمہارا تو جب منجا تم نے مجھے چھوڑ دیا ہر سارا بلیم میرے پر لگا دیا پھر بھی میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہی ہوں پر تم میرے سے بھات بھی نہیں کر دی ہو تم مجھے کمجور کہہ دی ہو پر کمجور تو تم ہو تب ہی تم مجھے سیس نہیں کر پا رہی ہو ایک بار تو ڈک سے بھات کر لو کائلا مجھ سے ایک بار تو ڈک سے بھات کر لو ہمیں ان چاروں کو دکھا جاتا ہے جو زو پہنچ گئے ہوتے ہیں ٹکٹ بھی لے لیے ہوتے ہیں اور زو کے جانداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی جہاں پہ پوائنٹ سنیک کا آتا ہے نا وہاں پہ دیسا نا ہوتے چاو سے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک سنیک نا مجھے سے پیڑ پہ دم لپیڑ کے ایسے پیٹھا وادا لائک اور اپنی دیسا ہری کو کہتی ہے ہری ہری وہ دیکھو تمہاری کائلا دی دی اوپر کیسے مجھے سے پیڑ پہ سو رہی ہے نا اپنی کائلا دیسا کو گھور کے دیکھتی ہے اور دیسے ہسمائل کرتی ہے سیم بھی ہلکا ہلکا ہسنے لگتا ہے کائلا سیم کو گھورتی اور کہتی ہے بہت ہسی آ رہی ہے تمہیں سیم کہتا ہے نہیں میں تو نہیں ہس رہا ہوں اپنی دیسا نا پھر اگدم بہت ہی تیز ہستی ہے وہ تھوڑے اور آگے جاتے ہیں نا تو کائلا ہری کو اپنے پاس لیتی ہے اور کہتی ہے وہ جانور دیکھ رہا ہے ہری اس کا نام تمہیں پتا ہے کیا ہے اپنا ہری کہتا ہے اور بورٹ پہ لکھا ہوا تھا نا وہ پڑھ کے بولتا ہے کوالا اپنی کائلا کہتی ہے نہیں نہیں کوالا نام نہیں ہے اس کا اس کا نام تو دیسا ہے وائٹ کلر کی اپنی بجے سے بیٹھ کے میسی سا رہنے والی دیسا کائلا کو گھور کے دیکھتی ہے اور اس پر کائلا رگات نہیں کرتی ہے اور اکنا ٹیڑی نہیں کہاں سے دیکھتی ہے دیسا پہ کہتی ہے تم نے مجھے کوالا کہا آپ نے کالا کہتے ہیں تم نے بھی تو مجھے سنیک کہا تھا ابھی نا وہ لوگ ایسی ہی ماں پہ ہلکا فل کر لڑنے لگتے ہیں ہر ہی نا تھوڑا سا سائد ہو جاتا ہے اور دیری دیری ہی کہتا ہے نہیں میں ان دو لڑکیوں کو نہیں جانتا میں ان سے الگ ہوں اور ہی کہتا ہے سائد ہو جاتا ہے سیم دونوں کو سان کر بار رہا ہوتا ہے بیٹو وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتا ہے دیکھو نوک جھوک ہوتی ہے زیادہ بھینکر والی نہیں ہوتی ایک دوسری کو ٹانٹ مار رہے ہوتے ہیں اور باہر نا ایسے جو آئے بیٹھ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بس ان کو ان فیکٹ والا بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر کے آ رہے ہیں یہ لوگ تو تر بہن کس ہی نکھا جاتا ہے جیسے دیسے کالا اور دیسا کی لڑائی ساند ہو گئی ہوتی ہے اور وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں ابھی نا وہ ایک آئسکرم سٹور پر رکھتے ہیں اپنا ہائے آئسکرم لیتا ہے خود کے لیے سین کے لیے پھر کالا کو بھی جت کر کے کھلا ہی دیتا ہے اور دیسا کے لیے بھی لیتا ہی ہے ابھی نا وہ آئسکرم کھانے کے لیے ایک جگہ پہ تھوڑ دیر رکھے ہوئے تھے تب ہی دیسا اور کالا ایک جگہ پہ ہی دو بچی کو دیکھ رہے تھے جو بہت کیور تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے ابھی نا وہ دونوں فرینڈ تھے ان کی ممی کلوز فرینڈ تھی اس لیے وہ بھی فرینڈ تھے اب ان کی ممی آلگ بات کر رہے ہوتی ہے وہ آلگ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک بچی کے فیس پہ آسکرم لگ جاتا ہے تو دوسری گرل ساف کرتی ہے اور کہتی ہے اچھے سکھایا کرو پھر وہ دوسری گرل کہتی ہے تم کتنی اچھی ہو تمہیں بتا ہے تم میری پیش فرینڈ ہو میں بڑی ہو کے نا تم سے سادھی کروں گی ابھی نا دیسا اور کائلا یہ سن کے سمائل کرتے ہیں کیونکہ بچپن میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہواتا وہ دوسری سمائل تو کر لیتے ہیں پھر وہ ایک دوسری کو ہی دیکھتے ہیں پھر اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں ایسے گمتے گمتے کافی دیر ہو گئی ہوتی ہے زو کافی پیگ ہوتا ہے اس لیے نائٹ ہو گئی ہوتی ہے آنٹ بجگی ہوتی ہے پھر وہ جب اپنے گھر کی طرف نکلتے ہیں کائلا جب کار پہ بیٹھنے ہی والی تھی تب ہی ایک آواز آتی ہے کائلا کو جو کہتی ہے کیا بات ہے میرے سے بات کرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ تو مجھے سے گھوم رہی ہو اپنی کائلا جب سیدھا دیکھتی ہے تو وہ ڈارلنگ تھی دیسا میں کار کے اندر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اس پرشن کو کائلا کہتی ہے ہاں میرے پاس تائم نہیں ہے ماف کرنا اور یہ کہتے ہی کار کے اندر بیٹھتی کار کا گیٹ پر ایسے نہ ہول کر لیتی ہے ڈارلنگ اندر دیکھتی ہے تو اندر ایک لڑکی بیٹھ ہوئی تھی ڈارلنگ سمجھ نہیں پاتی کہ وہ لڑکی کون ہے بٹ کائلا کہتی ہے میرے طرف دیکھو اندر نہیں ڈارلنگ کہتی ہے وہ لڑکی کون ہے وہی لڑکی جس کو تم ڈھونڈ رہی تھی اپنی کائلا کہتی ہے نہیں یہ وہ نہیں ہے اپنی ڈارلنگ کہتی ہے تب تو بہت اپسوس ہو رہا ہے بیچاری کا بی دل ڈھونڈ جائے گا تو میرے سے بات کو نہیں کرتی کائلا مجھے بس تمہارا تھوڑا سا ہی تو سمجھ چاہیے کائلا کہتی ہے سب کچھ آور ہو چکا ہے نا اپنی ڈارلنگ کہتی ہے بر تم نے کہا تھا کہ تم میرے سے بات گھرتی رہو گی اپنی کائلا کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بالکل ٹائم نہیں ہے میں ہرصد سے بات نہیں کر پاتی تو تم سے کیا ہی کروں ڈارلنگ کہتی ہے بہت ہو گیا تمہارا سب کو پسند نہیں کرتی ہو تم اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہو اس لئے تم اس سے بہت نہیں کرتی ہو پھر میں تو تمہاری ایسا فرین جیسی ہو اپنی جو کائلا رہتی ہے وہ کہتی ہے بالکل نہیں بالکل نہیں اور یہ کہتے ہی کار کے اندر بیٹھ جاتی ہے ڈارلنگ کار کو ایسے پکڑی ہوئی تھی پر دیسہ پھر بھی کار کو ایسے ناک کرتی ہے لائکہ اس کا گیٹ کی ڈارلنگ اپنی ہاتھ کو جلدی ہٹا نہیں پاتی ہے اور اس کے جو انگلی ہوتی ہے چاروں انگلیوں میں اتنی تیز چھوٹ لگتی ہے ہاتھ پورا ریڈ ہو گیا ہوتا ہے دیسہ ایک دم عجیب سا فیس بناتی ہے اور کہتی ہے کائلا تم بھاگل ہو کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹ لگ گئی اور یہ کہتے ہی کار سے نکلنے والی رہتی ہے کائلا منہ کرتی ہے بہت پھر بھی دیسہ باہر نکلتی ہے ڈارلنگ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے تم ٹھیک ہو جیدہ درد ہو رہا ہے اپنی ڈارلنگ دیسہ کی در دیکھتی ہے اور کہتی ہے تمہارا نام کیا ہے دیسہ کہتی ہے ہاں ڈارلنگ کہتی ہے تمہارا نام کیا ہے کائلا کار سے فٹا فٹ باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے یہ بتانا جرور نہیں سمجھتی اندر بیٹھو اپنی ڈیسہ کہتی ہے چپ ہو جاؤ کائلا اپنی ڈیسہ پھر کہتی ہے اس لڑکی سے ڈارلنگ سے کہتی ہے میرے نام ڈیسہ ہے پیسے تمہیں میرے نام کیوں جاننا تھا ڈارلنگ کہتی ہے بس ایسی تم سندھر لگ رہی تھی میرے نام ڈارلنگ ہے ڈیسہ کہتی ہے اور اپنی ڈیسہ کہتی ہے ہاتھ کی چھوٹ ٹھیک ہے اپنی ڈارلنگ کہتی ہے جو سریر کی چھوٹ ہے نا وہ تو صحیح ہو جاتی ہے دل کی چھوٹ صحیح نہیں ہوگی تم ہاتھ کا در صحیح کر دوگی بھر دل کا در صحیح نہیں کر پاؤگی ڈیسہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں پرسان کیا ہیپی ٹرک اور یہ کہتی ہے ایسے نا سائیڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بائی اور یہ کہتی ہے اپنی کار کو کھولتی ہے جو تھوڑے دور ہی کھڑاتا اور اس کا اندر بیٹ کے اتنی تیز ٹن لے کے ڈرائیف کرتی ہے کہ دیسہ دیکھتی رہ جاتی ہے دیسہ کہتی ہے اوہ کتنی بیوٹیفول کار چلاتی ہے وہ کائلا دیسہ کو گھور کے دیکھتی ہے میں اس سے زیادہ اچھے چلاتی ہوں دیسہ کہتی ہے سانت ہو جاؤ تم کتنی جلاد ہو تمہیں پتا ہے ایسے کسی کے ہاتھ پر کار بند کرتے ہیں تمہیں دلکل پر تحمیج نہیں ہے کیا کائلا کائلا کہتی ہے مجھے تحمیج نہیں سکھاؤ تو ٹھیک ہے کار کے اندر بیٹھو اپنی دیسہ پھر کچھ نہیں کہتی ہے کار کے اندر بیٹھ جاتی ہے ہری کو یہ بات بری لگی ہوتی ہے کہ دیسہ نے جو کیا ہوتا ہے ساری کائلا نے جو کیا ہوتا ہے بٹ ہری کائلا کی بیچ میں بولتا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی پریشنل چوئیس ہے میں ڈارلنگ کو دکھا جاتا ہے جو بہت فاسٹ کار چلا رہی ہوتی ہے ابھی جو اس سمیں جو کائلا کے چوٹ لگے تھے کائلا کا دیا وہ چوٹ اس سمیں تو کھون نہیں لکل رہا تھا بٹ اب اس کے ہاتھ سے کھون لکل رہا ہوتا ہے جو ڈرائیوینگ جو ہوتا ہے اس پہ پورا کھون لگ گیا ہوتا ہے ڈارلنگ یہ کھون دیکھ کے فٹا فٹ کار روکتی ہے کار کی جو ہینڈل ہوتا ہے اسے ساف کرتی ہے تاکہ کھون نہ دیکھے اس کے پاپا کو ٹینسل نہ ہو اپنے ہاتھ کو بھی فول ورل کرتی ہے ایک دکان پہ جاتی ہے اپنے ہاتھ کا موفر لے کے پہل لیتی ہے تاکہ اس کے پاپا کو کچھ بتا نہ چلے چاروں کو دکھا جاتا ہے سب سے پہلے ہیری کی گھر پہ ہیری کو چھوڑ دیا ہوتا ہے اور سیم کو بھی وہیں پہ چھوڑ دیا ہوتا ہے اور اپنی کائلا کار چلا کے اپنی دیسا کو کوٹے تک لے جا رہی ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی کوٹے پہ پہنچتے ہیں دیسا کچھ نہیں کہتی ہے اور اندر جانے لگتی ہے کائلا دیسا کو روکتی بھی نہیں ہے دیسا اندر چلے جاتی ہے کائلا اپنا سیدھا گھر والی کے پاس جاتی ہے گھر والی کہتی ہے ارے تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے میرے پاس کچھ کام ہے کائلا کہتی ہے دیسا کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں کیا تم بتاؤ گی مجھے اپنی جو گھر والی رہتی ہے سمائل کرتی ہے اور کہتی ہے کیوں نہیں چل بیٹ اپنی نا کائلا وہاں پہ بیٹ جاتی ہے پہ جو گھر والی رہتی ہے پان دیتی کئی ہے پان کھائے گی اپنی جو کائلا رہتی ہے وہ کہتی ہے نو تمت Eagle اپنی جو گھر والی رہتی ہو کہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہی خود کھا لیتی ہے اب جو کائلا ہوتی ہے وہ کہتی ہے دیسا کا کچھ سپنا ہے جیسے کی کچھ کرنا اپنی گھر والی کہتی ہے دیسا کا ایک ہی سپنا ہے اسکوٹھے میں جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو اس کو لائف اچھی دینی ہے اسکول میں پڑھانا ہے گھر تزلوانا ہے ملتا چاہتی ہے کہ کوٹھی کی جو لڑکیا ہے جو بچی ہے وہ آگے جا کے اس دھندے میں نہ آئے اور اپنی اچھی لائف چیئے بس وہ یہی چاہتی ہے بس اتنا سا ہی اپنی جو گھر والی رہتی ہے وہ کہتی ہے بس اتنا سا تجھے لگ رہا ہے اس کے لئے وہ کتنی محلت کرتی ہے تو نہیں جانتی ہے کیا ہے نا تجھے تو چاندی کا چمچ پہلے سے ہی موں میں ملا ہے پر اس کے تو نہیں تھا جو تیلے بس اتنا ہے اس کے لئے بہت بڑی بات ہے اپنی کائلہ پھر کچھ نہیں کہتی ہے کائلہ کہتی ہے وہ کچھ اپنے لئے نہیں چاہتی ہے کیا اپنی جو گھر والی رہتی ہے ساند ہوتی ہے پھر کہتی ہے ایک چیز وہ چاہتی ہے پر دوسرے بتانا مت کی میں نے بتایا ہے کائلہ کہتی ہے ٹھیک ہے گھر والی کہتی ہے اس کی ایک بچپن کی دوست ہے جس سے وہ ملنا بھی چاہتی ہے بٹ مل بھی نہیں سکتی کائلا کہتی ہے ایسا کیوں اپنی گھر والی کہتی ہے بہت سمیں پہلے تک اس نے انتظار کیا تھا اس کی فیرورٹ جگہ پہ پر وہ آئی نہیں تو دیسا نے بھی امید چھوڑ دی اسے ملنے کی اور وہ اسے خود نہیں ملنا چاہتی ہے دیسا بولتی ہے کہ وہ کس موز سے ملے گی وہ کوٹھے والی ہے اس لیے کائلا کہتی ہے یہ کیسی بات ہوئی اپنی ڈارلنگ کہتی ہے تو نہیں سمجھے گی جب بچپن کا کوئی دوست ہوتا ہے جو تجھے بہت پیار کرے بٹ پھر بعد میں وہ بدل جائے تو بہت برا لگتا ہے میں دیسا کی جو فیلنگ ہے سمجھ سکتی ہو تجھے بھی سمجھنا چاہیے بٹ وہ اسے ملنا چاہتی ہے دل سے اپنی جو کالا رہتی ہو کہتی ہے اس لڑکی کا کچھ نام دیسا کی فرینڈ کا اپنی گھر والی کہتی ہے نہیں اتنا نہیں پتا ہے اس نے نام کبھی مجھے نہیں بتایا بس اس نے کہا کہ ایک فرینڈ تھی کالا پھر زاند ہوتی اور کہتی ہے ایک عجیب سے بات پوچھو گھر والی گھر والی کہتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تُو مجھے گھر والی کیوں کہتی ہے تو یہاں پر تھوڑا کام کرتی ہے کوئی کالا کہتی ہے مجھے آپ کا نام نہیں پتا اور مجھے یہ بولنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اچھا میں یہ پوچھ رہی تھی دیسا کا نام دیسا ہی ہے کیا اپنی گھر والی کہتی ہے تو دیسا کا نام پکچھم ہوگا کیا کہہ رہی ہے تو کالا کہہ رہی ہے کالا کہتی ہے اس کا وہ سچی میں ریال نام ہے اپنی جو گھر والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے نکھلی نام بھی ہوتا ہے کیا کالا کہتی ہے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم خود کو نام دے دیتے ہیں یہ وہ والا نام ہے یا پھر دیسا کا نام بچپن سے یہ تھا اپنی گھر والی کہتی ہے میں جب سے جانتی ہوں تب سے اس کا نام دیسا ہی ہے باقی مجھے نہیں پتا اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی تھی اپنی کائلہ کہتی ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑ در بات کا سین دکھا جاتا ہے کائلہ کار چلا رہی ہوتی ہے اور من میں کہہ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں گلت ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیسا ہی میری دکھا ہے کاس دیسا تم میری دکھا ہو کاس کیونکہ میں دکھا کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور تم مجھے اچھے لگنے لگ گئی ہو نہیں تم مجھے اچھے نہیں لگتی ہو پر میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ابھی جو اپنی کائلہ کے حالات وہ کچھ ایسی ہے نا کہ وہ دکھا سے پیار کرتی ہے پر دیسا کو بھی چاہنے لگے ہیں اب وہ دیسا کو چاہتی ہے اس کے دل میں فیلنگ آرہا ہے پر وہ چاہتی نہیں ہے کہ اس کے لئے وہ سٹرونگ فیلنگ لائے بکوز وہ دکھا سے پیار کرتی ہے وہ کنفیوز ہو گئی ہے ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی کے لائف میں مطلب میرے لائف میں تو نہیں ہوا پر میں اسپلین جرور کر سکتی ہوں کہ ہم کسی سے بہت پیار کرتے ہیں بےہت پیار کرتے ہیں پر وہ ہمارے پاس نہیں ہم اسے پانا چاہتے ہیں اور اسے ٹائم پر کوئی اور پرشن آتا ہے جو ہمیں اس کی ہی یاد دلاتا ہے اس کا ہی جو اورہ ہے فیل کرواتا ہے تو ہم اسے بھی پسند کرنے لگتے ہیں پر جو ہم جس سے پہلے پسند کرتے تھے اسے تو کبھی بھول ہی نہیں پاتے ہیں ابھی ایسی ہی فیلنگ چل رہی ہوتی ہے اپنے کائلہ کے دل میں وہ پرسان ہو گئی ہوتی ہے اس نے دگا کو ڈھوننے کی کوشش کی تھی بٹ دگا تو اسے ملی نہیں اس کے بلدے اسے دیسہ مل گئے اور وہ دوسرہ کو پسند کرنے لگ گئی ہے بیٹ وہ اسے آپ نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ وہ اپنے دگا سے پیار کرتی ہے اس کے نظر میں یہی ہے کہ وہ صرف دگا سے ہی پیار کرتی ہے اور کسی سے نہیں ہمیں ڈارلنگ کو دکھا جاتا ہے جس کے کمرے میں کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں لائک وہ بھی گیٹ کے باہر ہی تھا اپنی ڈارلنگ کہتی ہے جو میں نے بولا وہ تم نے کیا وہ پرسن بولتا ہے ہاں ڈارلنگ کہتی ہے اپنی ڈارلنگ ہیران ہو کے بولتی ہے کوٹے پہ کام کرتی ہے وہ پرسن کہتا ہے ہاں وہ کوٹے پہ کام کرتی ہے وہاں کی سب سے ہائیسٹ گل میں آتی ہے اس کی یہ جب ہی بائیس ہوگی اس کی سٹڈی ابھی جیادہ نہیں ہے ایٹ سٹینڈر تک اس کی سٹڈی کی ہوئی ہے اور اس پریبار میں اس کے کوئی نہیں ہے ایک بہن ہے جو امریکہ یا فیل لندن میں پڑھائی کرنے گئی ہے اپنی ڈارلنگ کہتی ہے ٹھیک ہے اتنی جانکاری کے لئے تھانکیو تو ہمارے کان میں پیسے ڈلوا دوں گی وہ لڑکا کہتا ہے تھانکیو مہم پیسی کی جروعت نہیں تھی بڑ میں منع بھی نہیں کروں گا میرے ماں کا علاج کروانا ہے اس لئے تھانکیو سو مچ اور یہ کہتے ہی وہ پیٹ نہیں دکھاتا ہے ڈارلنگ کو اور الٹا قدم کرتے ہی گیٹ سے باہر چلا جاتا ہے ابھی جو ڈارلنگ ہوتی ہے پون کھولتی ہے سکرین پہ کائلہ کی ہی فوٹو لگی ہوئی تھی لائک ہوم سکرین پہ لگی ہوئی تھی لگ سکرین پہ نہیں لگی ہوئی تھی اپنی جو کیلہ کی فوٹو ہوتا ہے وہ دیکھ کے بولتی ہے میں تمہارا لائف میں گسنا نہیں چاughtی ہوں پر میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کا ساتھ بھی وہ ہو جو میرے ساتھ ہوا تھا کائلہ تم بہت اچھی ہو پر تم اس معاملے میں ہم ایسا سیلفیس ہو جاتی ہو میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اسے یہی کہہ کے چھوڑ دو جو مجھے کہہ کے چھوڑا تھا تم بہت پیاری ہو تمہارے پیار میں کوئی بھی آ جاتا ہے پھر تم کسی کی پیار میں نہیں آتی اور سب کا دل دھوڑ دیتی ہو میں اس لڑکی کا دل نہیں ٹوڑتے ہوئے دیکھنا چاہتی کیونکہ وہ مجھے بہت پیور ہارڈٹ لگی ہے اور ویسے بھی کسی آنات کسی بیوس کا دل اگر تم توڑی تو تمہیں پاپ بھی لگے گا اور میں تم پہ پاپ نہیں چڑوانا چاہتی رانیمز فون کو لگ کرتی ہے اور کہتی ہے بس وہ صرف دسا ہی کہتی ہے ابھی ہمیں وکی کو دکھایا جاتا ہے جو بیٹھا ہوا تھا تبھی اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے وہ کہتا ہے سر ایک خبر ملی ہے وکی کہتا ہے تو چلو اُلٹی گھرنا سٹارٹ کرو وہ پرسن کہتا ہے ان دنوں کائلہ ایک لڑکی کے ساتھ بہت ہی گھوم رہی ہے اپنا وکی اُلٹا آر کہتا ہے لڑکی کے ساتھ کون ہے وہ لڑکی کیا کرتی ہے کون سے لڑکا آر کی بیٹی ہے وہ اپنی جو جو لڑکا آر رہتا ہے وہ کہتا ہے کوئی لڑکا آر کی بیٹی نہیں ہے ایک کوٹھی کی لڑکی ہے جس کا نام دسا ہے وہ اس سے کچھ زیادہ ہی مل رہی ہے ان دنوں اپنا وکی ہستا آر بیٹھ جاتا آر کہتا ہے کوٹھی کی لڑکی سے ایک لڑکی مل رہی ہے وہ کرتی کیا ہوگی اس کے ساتھ لڑکا ہوتا تو سامن میں بھی آتا آج کر کے بچوں کا بھی نا کیا کیا سوک آگیا ہے ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں اس لڑکی سے دیس سا میں بھی تو دیکھوں آکے تو میرے اندر ایسا کیا ہے جو کالا تمہارے ساتھ گھوم رہی ہے ساتو میرے کام آ سکتی ہو ابھی کے لئے اتنا ہی ای ہوپ آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا ہو اچھا لگا ہونا تو لائک کر دیجئے گا چال پر نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کہنی میں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا خراب لگ رہا ہے اور ہاں گئیس میں بہت گلتی کرتی ہوں اور میرے ان گلتیوں کے بعد بھی آپ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے ٹائم کیو سو مچ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہ یہ کیا ہونے والا ہے وکی دیسہ کے ساتھ کرنے کیا والا ہے اور دارلنگ اور کائلہ کا یہ کون سا پاسٹ ہے اور کائلہ اور دیسہ کو پتا چل پائے گا کہ وہ دونوں پچپن کے فرینڈ ہیں اور اگر پتا چل گیا تو کس کا کیا ریاکشن ہوگا کائلہ کو تو بتا ہے کہ وہ دیسہ کو پروچ کرنے کی کوشش کرے گی برد دیسہ کیا کرے گی یہ سب جھابنے کے لئے میرے کہانی کے ساتھ بنے رہے ہیں اور ہاں ہرچت کی انٹری بھی ہونے والی ہے آکھے کار فیون سے جو ہے اور اپنے سیم اور ہیری کا کیا جو پٹری ٹریک پہ آپ آئے گی ٹریک پٹری پہ آپ آئے گی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں تو میرے اس گلتے کو بھی ماف کیجئے گا اور اپنا دل ساکھ کیجئے گا ہم ملتے ہیں نیکس پارٹ میں ٹھائنکس پر واشنگ